آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ ایودیا میں بابری مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر کے آغاز پر پاکستان کی شدید الفاظ سے مذہمت ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ آج کا بھارت رسس اور بی جے پی کے انتہا پسندی پر مبنی نظریے اور ہندووں کی بالا دستی قائم کرنے کے ازائیں کے زہریلے مجموعے کے زیر اثر ہے دفتر خارجہ کی ترجمان آئشہ فاروقی نے ایک بیان میں بابری مسجد کے مقام پر مندر کی تعمیر کے کام کے آغاز کی شدید الفاظ میں مذہمت کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا کرونا وائرس کی محلق عالمی وبا سے نمتے کی کوشش کر رہی ہے بھارت میں آر ایس ایس اور بی جے پی گڑ جوڑ ہندو وطہ ایجنڈے کو بے رہمی سے آگے بڑھانے میں مصروف ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایجوردیہ میں گزشتہ روز تاریخی بابری مسجد کے مقام پر ایک مندر کی تعمیراتی کام کا آغاز اس سمت میں ایک اور اہم قدم ہے اور پاکستان کے عوام اور حکومت اس اقدام کی دو ٹوک الفاظ میں مذہمت کرتے ہیں بابری مسجد کی جگہ مندر کا قیام بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے متنازع فیصلے کا تسلسل ہے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے نے بھارت کے جھوٹے سیکنوریزم کا پردہ چاک کر دیا فیصلے نے یہ بات واضح کر دی کہ بھارت اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ہے دفتر خارجہ کی ترجمان نے اس ماہ کی بیس تاریخ کو اقوام متحدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے سفیروں کے ورچل اجراس سے متعلق ذرائع کی غلط اور منگھرت اطلاعات کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے بے بنیاد اطلاعات سب سے پہلے بھارتی ضلائع ابلاغ نے دی اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے اجراس کے دوران بھارت میں آر ایس ایس کے نظریے کی حامی بی جے پی حکومت کے تحت اسلام مخالف پروپیگنڈے اور مسلمانوں کے غلاب بڑھتے ہوئے پور تشدد واقعات کو جو کہ خطرناک حد تک بڑھ گئے اجا کر کیا ہے موسیقی